موسیقی کھیت سے بازار تک کے سفر میں چالیس فیصدی فصل برباد بھنڈارن کی کمی سے ایک دشملہ دو کلو پرتکوینٹل چاول کا نقصان سٹوریج کی کمی سے دشملہ نو پانچ کلو پرتکوینٹل گےہو نشک بھنڈارن نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال اٹھاون ہزار کرون روپے کی بربادی بھارت میں ہر سال تیس کروڑ ٹن ڈال بارہ کروڑ ٹن پھل اکیس کروڑ ٹن سبزیاں برباد ہو جاتی ہیں کھوڑے میں اناج کسان بدحال کسان کو بربادی سے بچانے والا سٹارٹ اپ تو ابھی میں نے ساری سیزنر ویجرابلز ڈکھی بھی ہیں اور ہم نے پلاسک سے اس لئے ڈھکاو ہے تاکہ کوئی ریت یا پانی وہ گرے اس کیوں پر تو وہ سبزیاں بچی رہے ڈلی کی بیٹی کا کول کمال نمازکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس بلوٹن میں آج آپ کو بتانا ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی سوچ آپ کو عام لوگوں سے تھوڑا سا لگ کر دیتی ہے سماج کے لیے کچھ اچھا کرنے کے لیے نہ تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی بڑے بڑے انجیوز کی ضرورت ہے پھر بس آپ کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے ایک یہی سوچ اور ایک یہی قابلیت ہونی چاہیے کچھ ایسا ہی کر دکھایا ہے ڈلی کی یہ سترہ سال کی دکشتہ نے دکشتہ کھل لرنگ کا نام ہے ٹویلت کلاس میں پڑھنے والی دکشتہ نے پھل اور سبزیوں کی بربادی کو روکنے کے لیے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ فری کا فریج ہے ابھی سمجھیں گے آپ فری کا فریج ہم کیوں کہہ رہے ہیں چھوٹے کسانوں اور سبزی بیچنے والوں کو بھاری نقصان سے وہ بچا رہی ہیں اس فریج کے ذریعے دکشتہ کے بنائے برک کول سٹور کو آپ کو بازار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے خود بنا سکتے ہیں کیسے بنایا جاتا ہے یہ ریت کا ریفرجریٹر جانا ہماری رپورٹر یاشر صفیقہ نے یہ تصویریں امید کی وہ کرن ہے جو دیش کے کسانوں کو بھاری نقصان سے بچا سکتی ہے برک کول سٹور یعنی ایٹوں سے بنا فریج سننے میں بھلے ہی ایک سادھارن سی چیز لگ رہی ہو لیکن اگر دیش کے کسان اس کا استعمال کریں تو ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے کسان بھائیوں یا پھر سبزی بیچنے والوں کو اب اپنے پھل اور سبزی کے سڑنے کا ڈر نہیں رہے گا کیونکہ وہ گھر بیٹے بہت ہی آسان اور سستے طریقے سے بنا سکتے ہیں کول سٹوریج کسانوں کی بڑی سمسیاں ہوتی ہے پھل اور سبزیوں کو اس گرمی میں لمبے وقت تک تازہ رکھنا کسان یا سبزی وکریتاؤں کو گرمی میں پھل اور سبزیاں خراب ہونے کی وجہ سے بھائی نقصان اٹھانا پڑتا ہے دلی کی رہنے والی دکشتہ کھلڑ نے ایک ایسا دیسی فریج بنایا ہے جو کسانوں کے لیے وردان ثابت ہو رہا ہے ایک انواند کے مطابق ہر سال بھارت میں پھل کا پچاس ملین ٹن اتھان اتھان اور سبزیوں کا پچیاسی لاکھ ٹن اتھان اتھان ہوتا ہے لیکن اس میں سے بھی بیس سے تیس فیصدی اتھان ہینلنگ اور سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے بازار تک پہنچی نہیں پاتا اور اسی وجہ سے کسانوں کو بھاری نقصان جھیلنا پڑتا ہے کسانوں کو اسی بربادی سے بچانے کے لیے دکشتہ نے برک کول سٹور کا عوشکار کیا جب دکشتہ نے اپنے فارم ہاؤس میں کئی بار گرمی کی وجہ سے پھل اور سبزیوں کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا کوئی دیسی اور سستا علاج جھوننا شروع کر دیا ریسرچ کے دوران دکشتہ کو پتا جلا کہ آفرکا کے ایک دیش نائجیریہ میں بھل اور سبزیوں کو لمبے وقت تک بچانے کے لیے کافی آسان اور دیسی طریقہ اپنایا جاتا ہے برک کول سٹور بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ بھی اسے اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں برک کول سٹور کو برانے کے لیے ایٹو کی دو دیوارے بنائی جاتی ہے جن کے بیچ میں جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے اور اسی خالی جگہ پر رید بھر دی جاتی ہے دیواروں کی اجائی تین سے چار فیٹ کی رکھیں جبکہ چھت کو باز کی چٹائی سے ڈھک دیں اس کے بعد دیواروں کے بیچ کی خالی جگہ میں جہاں پر رید بھری ہوتی ہے وہاں پر سبزیوں اور پھلوں کے کیارٹ کو رکھ دیں برک سٹور کے اندر پانچ سے چھے کیارٹ تک رکھے جا سکتے ہیں آپ ایٹو کی اسی دیسی فریج میں قریب ایک سو پچیس کلو تک سبزیاں اور پھل ایک ہفتے تک سرکشت رکھ سکتے ہیں این باتیں ہیں جو ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے سب سے پہلے جو اندر کی دیوار ہے وہ بھار کی دیوار سے ایک لیر زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس پہ چھت رکھ پائیں دوسری جو ہم اینٹ رکھ رہے ہیں وہ بلکل سیدھا رکھے ہم اور وہ اوپر نیچے نہیں ہونا چاہے اور تیسری ہمیں جو دو دیوار ہیں اس کے بیچ میں چار انگلیوں کا گاپ رکھنا چاہے تاکہ ہم اس کے بیچ میں رید بھر پر دیکشتہ کے بنائے برک کول سٹور کا استعمال ہریانہ کے مانگڑ گاؤں میں اور دلی کے آیا نگر منڈی میں کیا جا رہا ہے دیکشتہ نے ان دونوں جگہوں پر خود برک کول سٹور بنائے اور آس پاس کے کسانوں کو اکٹھا کر ان کو اس تقنیق کی جانکاری دی علاقے کے کسانوں کو دیکشتہ کا یہ دیسی پریج کافی پسند ہے اس کے استعمال سے کسانوں کی کافی پھل اور سبزیاں اب خراب ہونے سے بچ رہی ہیں اس سے کافی سبزہ ملی ہم کو اس میں سبزی صحیح رہتی ہے سڑتی نہیں ہے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے سڑ جاتی بہت سی کتنا نقصان ہوتا تھا پہلے بہت نقصان ہوتا اب کچھ نہیں ہوتا ہے لکڑی کی ٹھلیوں پر جو ہم سبزی بیتے تھے تو اس میں گرمی سے پانی چھوڑتا تھا سڑ جاتی تھی اور اس میں رکھنے سے جی دن بھرے میں ہم دو تین بار پانی کا ترائی کرتے ہیں تو سبزی برکول ہری آلو پیا چھوڑ کے ساری سبزی برکول ہری رہتی ایک ہفتہ تگلی برک کول سٹور غریب کسانوں کے لیے کھول سٹورج کا ایک سستہ اور دیسی وکلب ہے جو نہ صرف پریعاورن کے انکول ہے بلکہ یہ چھوٹے کسانوں کی آمدانی کو بڑھانے میں بھی کافی مددگار ہے خاص بات یہ ہے کہ برک کول سٹور بنانی کی لاغت بھی کافی کم ہی اگر دیکھشتہ کے بنائے برک کول سٹور کو دیش بھر کی سبزی منڈیوں میں بنا دیے جائے تو لاکھوں ٹن پھل اور سبزیوں کو خراب ہونے سے بچائے جا سکتا ہے یاشا سوکہ زی میڈیا دللی